دیش کا مان سمان بڑھانے والے پہلوانوں کے ساتھ جو بربرتہ دیکھنے کو ملی اس نے واقعی میں ہر ایک بھارتیہ کا کھون کھولا دیا ایک سمیہ تھا جب دیش کو الگ ہی لیول پر پراؤڈ محسوس کرایا تھا ساکشی ملک وینیش فوگارڈ بجرنگ پنیا جیسے پہلوانوں نے لیکن جب بات مہلاؤں کے سمان پر آئی ان کی عزت پر آئی تو انہوں نے نیائی کی لڑائی لڑی لیکن ابابجود اس کے اب پولیس نے جو ان کے ساتھ بربرتہ کری اسے دیکھ کر ہر کسی کا دل رو رہا ہے ساکشی ملک کو مہلہ پولیس کرمیاں گھسیڑتے ہوئے لے کے گئی اور انہیں حراست میں لے لیا اس کے ساتھ کئی ایسی ویڈیو دل دہلا دینے والی انٹرنیٹ پر سامنے آئی ہیں جسے دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں ایک زمانہ تھا جب ہر کوئی لائم لائٹ لوٹ کر ان کے ساتھ تصویریں کلک کر آ رہا تھا اور بڑے بڑے وادے کر رہا تھا لیکن یہ وادے سب بھول گئے اور ان کے ساتھ ایسا برطاف دیکھ کر ڈبلو 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 ای کے ریسلر دہ گریٹ کھلی کا گصہ جم کر فوٹا آیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کی حرکتوں کو بلکل بھی برداشت نہیں کیا جانا چاہیے ہم شانتی پونڈ ڈھنگ سے پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ کھلاڑی ہونے کے ناتے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے پہلوان بھائیوں بہنوں کا سمرتن کروں یہ لڑائی کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ مہیلاؤں کی عزت کے لیے ہے اور یہ صرف لڑائی پہلوانوں کی ہی نہیں ہر ایک عورت کی ہے جس کے ساتھ گلت ہوتا ہے برج بوشن نے گلت کیا اسی لیے تو پردرشن کر رہے تھے اور اس پردرشن پر روک لگانے کے لیے وہ اپنے منطوبے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے پہلوانوں کو گرفتار کر لیا جو کی بلکل بھی برداشت کے لائق نہیں ہے یہ سب گلت ہو رہا ہے اور کیندر سرکار دیکھ رہی ہے مجھے لگتا ہے اس پر ہم سبھی کو سٹیپ لینا چاہیے اور پہلوانوں کو بائزت بری کرنا چاہیے کیونکہ ہم چھانتی پون پردرشن کر رہے ہیں اس طرح تک ہلی نے اپنی بات کہی ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پہلوانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ گلت ہے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرورت ضرور سبسکرائب کریں دھنیباد